پڑیا جنازا کل میں گور سہائی ہوں 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 کل میں نہ آگے خمام اثر آخشی رکھیں خمام اثر آخشی رکھیں خمام اثر آخشی رکھیں بہشی جانا حضرت علامہ کلما کرے سوچا ہے حضرت علامہ سلطان حمد علی صاحب آپ تمام امراض مجوش نارو سے کشن اگبار کی دیئے ناری صحبی ناری صحبی ناری صحبی انوار بھو رہنا ہے اور کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو ان انوار تک اپنے اندر کی اس حقیقت تک نسائی حاصل کر لیتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا کوج لگا لیتا ہے اس کا سرپا لیتا ہے اس راز کو کھول لیتا ہے یا اس کی گرہ کو کھول لیتا ہے اس کی مثال مزرگان دین میں سے ایک آدمی نے یہ مثال دی کہ میاں پانی کہاں سے حاصل کرتے ہو ہر جگہ پہ تو نہر نہیں بے رہی ہر جگہ پہ تو دریاء نہیں ہے جو دریاء سے دور رہتے ہیں وہ پانی کیسے حاصل کرتے ہیں وہ مٹی کھوڑتے ہیں بظاہر مٹی ہے اسے دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ان کی تشتگی اور پیاس بجانے کا سامان بھی اللہ نے رکھا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی مٹی کو کھوڑتا ہے اس کی دگنگ کرتا ہے اس کے اندر جاتا ہے بعض جگہ تیس فٹ بعض جگہ چالیس فٹ بعض جگہ ساٹھ فٹ بعض جگہ نبی فٹ پہ جا کے نیچے سے پانی کے چشمہ نکل آتا ہے اور وہ پانی جب باہر آتا ہے وہ صاف ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے مٹی سے صاف ہوتا ہے گدلہ نہیں ہوتا بلکہ اجرا ہوتا ہے تو مزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ بندہِ خدا اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے چشموں کو تیرے وجود کی مٹی کے اندر جاری کر رکھا ہے موسم اور نعرے کا آپس میں کوئی بیل نہیں ہے ذرا موسم سخت ہو تو نعرہ پر جوش ہونا چاہیے نعرہِ رسط میرے پیر پیروں کے پیر جب عشق کی آگ پر رکھیں گے تپشِ عشقِ الٰہی سے خام الگ ہو جائے گا وہ نور ظاہر ہو جائے گا تو شیخ نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو تذکیہ ہے یہ فعلِ لازم ہے یا فعلِ متعدی ہے کہ یہ ایسا فعل ہے جو خود بخود کیا جا سکے یا یہ ایسا فعل ہے جس کے کرنے کے لیے جس کے سر انجام دینے کے لیے فعل بھی چاہیے جس پہ فعل ہوا وہ بھی چاہیے اور فعل کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے قرآن نے تذکیہ کے بارے میں کیا بتایا صحابہ اکرام کا جب تذکیہ ہوا تو قرآن نے کیا کہا کہا کہ یہ لوگ اپنے تذکیہ خودگرمیہ کرتے تھے یا قرآن نے یہ بتایا کہ انہیں پاک کرنے کے لیے میں نے اپنے محبود کو جلوہ کر کیا یہ پاک ہوتے ہیں میرے محبود کی مجلس میں آکے میرے محبود کی معیت میں آکے میرے محبود کی صحبت میں آکے تو اس لیے جو تذکیہ ہے وہ ایسا فعل ہے وہ ایسا عمل ہے جس کے لیے کسی کرنے والے کی ضرورت پڑھتی ہے خود چیزیں نشد ایچ خنجر خود بخود تیزیں نشد مولوی ہرکس نشد مولاِ روم تا غلامِ شم سے تبریزیں نشد فرمایا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن جاتی ہر چیز بننے کے لیے بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے اور کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا اسے تیز کرنے کے لیے کسی کاری گھر کی ضرورت ہوتی ہے مولوی ہرکس نشد مولاِ روم روم کا ملہ مولاِ روم نہیں بنا تک جب تک کہ شم سے تبریزی کی محبت میں شم سے تبریزی کی توجہ میں نہیں آیا میری پرہیم کہانی نعرہِ سلطانیہ حضور جانشینِ سلطان اور فقر حضور سلطان محمد علی صاحب نعرہِ سلطانیہ نعرہِ سلطانیہ تمام احباب محبت سے تشریف رکھیں ہماری خوش قسمتی ہے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مرشدِ کریم جانشینِ سلطان الفقر سر پرستِ اعلی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور سلطان محمد علی صاحب جلوہ فرما ہے ہمارے درمیان سلطان اور میرے بھائیوں سلطان 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 ہمارے نہ نابے بہشتے جانا کرما کرے صفائی موسیقی 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 ابھی آپ کو کمرہ پکڑایا جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیعت فرمائیں گے جو صدی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں بیٹھ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں گے مات کے ساتھ رابطے رہیں تاکہ مزید آگے آپ کو ہدایات دی جاسکے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ببندی کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے کی بیٹھ بیعت فرمائے ساتھی آگے تشیب نائے باقی ساتھی پیچھے بیٹھ جائیں پیچھے ٹھائر کے انتظار کریں بیعت فرمائے ساتھی آگے سریب نائیں اور سیڈوں میں بیٹھیں دوزانڈوں بیٹھیں ابھی آپ کو کمرہ پکڑایا جائے گا پیچھے ٹھائر کے انتظار کریں پیچھے ٹھائر کے انتظار کریں سیڈوں میں بیٹھ جائیں بیعت اور ساتھی میری پرہیم کہانی نعرہ سلطانیہ حضور جانشین سلطان رضی اللہ تعالیٰ سلطان محمد علی صاحب نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ تمام احباب محبت سے تشریف رکھیں ہماری خوش قسمتی ہے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سر پرستے آلہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب جلوہ فرما ہے ہمارے درمیان اور میرے بھائیوں موسم اور نعرے کا آپس میں کوئی بیل نہیں ہے ذرا موسم سخت ہو تو نعرہ پر جوش ہونا چاہیے دعا فرمائیں گے آپ تمام احباب اپنی نشستوں سے صلاة و سلام کے لئے پر جو بے اولاد ہیں جو بے اولاد ہیں جو قرصدار ہیں ان کے قرصدور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملاتا فرما موسمانوں کی جتنی بھی تقالیف اور مشکلات ہیں آسان فرما ہمارے ملک